بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میابزان احمد ناظرین آج سائفر کیس میں اڈیالا جیل میں عمران خان کے کیس کی سمات ہوئی جس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جنرل باجوہ اور ڈانرل لیو کا نام لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سائفر کیس میں بطور گواہ جو میں پیش کرنے جانا ہوں اس میں صاحب کا جو آرمی چیفت جنرل باجوہ اور ڈانرل لیو جو امریکی سفارتکار بھی ہے انہیں جو ہے وہ بلایا جائے ایزے گواہ اب دیکھتے ہیں کہ سائفر کیس میں کیا جنرل باجوہ پیش ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے یا جو ڈانر لیو ہے امریکس فاتح خان ہے وہ پیش ہوں گے یا نہیں اور یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن عمران خان صاحب نے ان دونوں کا نام لے لیا ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج اڈیالہ جیل میں انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نو مائی کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں نواز شریف برائے راست ملوث اور جس طرح وہ پاکستان آیا اور جس طرح اسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس سے صاف لگتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ لندن پلان کے تحت ہی واپس آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے کہنے پر ہی نو مائی کا واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد طریقہ انصاف کے دس ہزار کارکنوں کو دو گھنٹے کے اندر اندر ہی گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پارٹی کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جن رہنموں نے مجھے چھوڑنا تھا وہ چھوڑ کر چلے گئے اور اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہا ہے آج صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ آپ لکھ کر رکھ لیں کہ طریقہ انصاف ہی اگلا الیکشن جیتنے جا رہی ہیں لوگ پاگل نہیں ہیں کہ سکس پوائنٹ تھری پر جاتی گروت جو انہوں نے زیرو کر دی وہ لوگ انہیں وورٹ دیں گے اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے بات کی وہ بڑی بڑی بات انہوں نے کہا دی کہ میں نے بشرا بی بی کو صرف اس وقت ہی دیکھا جب میرا ان کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا تو ناظرین آج صحافیوں سے دل کھول کر انہوں نے باتیں کی ہیں صحافیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ موبائل ساتھ لے جاتے لیکن صحافیوں نے آ کر جو بات کی اس کی تصدیق طریقہ انصاف کے ترجمانوں نے بھی کر دی ہے تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ ڈانل لیو کو سائفر کیس میں بطور گواب بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے لیکن ایک بات کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو ابھی تک جنرل باجوہ پر بہت گصہ ہے اور ڈانل لیو پر بھی بہت گصہ ہے اور ان کا یہ گصہ اتر نہیں رہا ہے اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب سائفر کیس میں انہیں بطور گواب بلاتے ان کے اوپر جراغ کراتے ہیں یا نہیں کراتے لیکن اگر ہم آپ کو تھوڑی سی ان کے متعلق حقیقت بتا دیں کہ عمران خان صاحب چلے جنرل باجوہ نے ان کو حکومت میں لائے اور اس کے بعد انہیں حکومت میں گرایا وہ ایک الگ ٹوپک ہے لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے بیانیاں بنایا تھا کہ مجھے امریکہ نے نکالا اور ڈانل لیو کے کہنے پر نکالا لیکن ان کی منافقت آپ چک کریں کہ وہی امریکہ کے لیے انہوں نے وہاں پہ کمپنیز ہائر کر لیں اپنے حکومت کو جو بائیڈن گورنمنٹ سے ان سے تعلقات بنانے کے لیے انہوں نے وہاں پہ مہینے کے اوپر پچاس ہزار یا سات ہزار ڈالر کی اوپر کمپنیز ہائر کیوئے ہیں اور یہاں پہ عوام کو چورن بیچا جا رہا ہے کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی اور ان کی دیانات آپ چک کریں کبھی یہ کہتے ہیں میری گورنمنٹ نواز شریف نے گرائی کبھی جنرل باجوہ نے گرائی کبھی آصف علی زرداری نے گرائی اور کبھی محسن نکوی نے گرائی امریکہ تو اس میں ملوث نہیں تھا لیکن جنرل باجوہ جو ہے وہ ملوث تھا برحال ان کے متضاد بیانات مطلع مقامات کے اوپر ان کے آتے رہے ہیں لیکن آج یہ پھر جنرل باجوہ علیہ راگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ ڈونل لیو کا ایک دفعہ پھر نام لے رہے ہیں برحال ناظرین یہ تو اب سائفر کیس چل چکا ہے ایک ماہ میں اس کا کٹا کٹی نکل جائے گا امران خان صاحب کو جا سزائے موت ہونی ہے جا عمر قید ہونی ہے جو شکے وہاں پہ مجود ہیں جا وہ باعزت بری ہو جائیں گے ان تینوں میں سے ایک ہی کام ہونا ہے برحال جس طرح کہ انہوں نے اب پھر دوبارہ یہ کوشش کی کہ میری حکومت امریکہ نے گرائی اور جنرل باجوہ اس میں برائے راست ملوث تھے یہ ایک الگ کہانی ہے یہ ایک ماہ میں پتا چل جائے گئے یہ کہانی کہا جاتی ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ امران خان صاحب نے یہ کہا کہ نو مئی کے جو واقعہ تھے اس میں نواز شریف ملوث ہے اب نو مئی کے واقعہ میں آپ کے کارکن وہاں پہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس پشاور پشاور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے یا پشاور ریڈیو پہ حملہ کر دے جی ایچ کیو پہ حملہ کر دے کیا انہیں بھی آپ کے کارکنوں کو نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جا کر حملہ کر دیں کیا یاسمین راشد میاں محمود رشید اجاز چودری جو اندر تک گئے ہیں کیا انہوں نے وہ بھی انہیں نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جا کر حملہ کریں بارت امران خان صاحب نے انہیں یہ یہ بھی الزام نواز شریف پہ لگا دیا ہے کہ سائف نو مئی کے واقعہ میں نواز شریف ملوث ہیں اور ایک لنڈن پلان کے تحت ہی وہ پاکستان آئے ہیں لیکن آپ کو ماضی میں بتاتے چلیں کہ لنڈن پلان دو ہزار بارہ میں بھی ہوا تھا جب تاہو قادری صاحب اور چوزی شجاد اور یہ لوگ امران خان صاحب انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کر ملاقاتیں کی تھی اور مجودہ حکومت کے خلاف اس وقت کی حکومت کے خلاف انہیں دھرنے کروائے تھے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کی سپورٹ حاصل تھی تو امران خان صاحب آج لنڈن پلان جس کی بات کر رہے ہیں اس کا اعظام تو نواز شریف پہ لگاتے ہیں لیکن اپنے لنڈن پلان کا وہ ذکر نہیں کرتے ان کی منافقت یہاں پہ بھی آپ چک کریں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی میں جس نے چھوڑ کے جانا چھوڑ کے چلے جائے میری پارٹی ہی جیتی گی یہ تو الیکشن میں خان صاحب آپ کو پتا چلے گا کہ کس کی پارٹی جیتی ہے شوشل میڈیا پہ بالکل آپ کا بہت زور ہے میں کہا تو ہنڈر پرسن آپ کا زور ہے آپ کے دور دور تک آپ کے نام و نشان ہیں لیکن جب بھی الیکشن ہوتا ہے جیسے کراچی میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو آپ کی پارٹی جو کراچی کی سب سے بڑی پارٹی تھی چودہ قومی سمبلی کی نشستیں جیتی تھی لیکن بلدیاتی الیکشن میں وہ کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے اسی طرح جب پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا ہر صوبے کا ہر زلے کا اور ہر قومی سمبلی کا الگ الگ جو سینیریو ہے وہ نظرہ ہمیں آئے گا یہ نہیں ہے کہ نام نہیں آتا کہ کراچی میں آپ کی چودہ سیٹھیں تھی اور جب الیکشن ہوتا آپ کو وہاں پہ آپ کو اتنی نشستیں نہیں بلدیاتی الیکشن میں کی میں بات کر رہا ہوں اسی طرح پنجاب کے الیکشن ہوئے اس وقت پیک میں جب بیس نشستیں کے اوپر قومی سبائی سمبلی کے الیکشن ہوئے آپ نے پندرہ جیتی پانچ نون لیگ جیتی اور اس وقت جو پانچ سیٹھیں انہوں نے جیتی تھی وہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت منگائی اروچ پر تھی اور اس وقت منگائی اروچ پر تھی اور اس وقت ملک جو ڈفارٹ ہونے جا رہا تھا اور انہوں نے منگائی کی اس کا خمازنہ جو مسلم دیگ نون ہے وہ بھگت رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے جو انہوں نے کہا کہ میرے دور میں گروہ سکس پائنٹ تھری تھی اور انہوں نے زیرو تک پچا دی لیکن اس کے اوپر بھی خان صاحب کو جھوڑ بولتے شرم نہیں آتی انہی کے ہی دور میں جو منفی تک بھی آپ گروہ سکس پائنٹ گئی ہے یہ آپ اندازہ لگائیں اور اس کے علاوہ آئیم ایف سے مہادہ مہادہ جو کیا تھا وہ اس وقت کی اوبیجیشن تھی نہیں توڑا تھا جب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ آپ کو طریقہ درطمات کے ذریعے آپ کو نکالا جا رہا ہے تو آپ نے اس ایگریمنٹ کو توڑا اور قیمتیں بڑھانے کی بجائے آپ نے کم کی اور آپ اس وقت بھی آپ کے جو چاہنے والے تھے وہ چاہے کسی ادارے میں موجود تھے چاہے عدلیہ میں تھے چاہے اسٹیبلشمنٹ میں تھے آپ کو دودھ میں ایک بال کی طرح نکال لیا گیا اور جتنا عظام تھا یہ بے وقوف جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھے اس نے اپنے اوپر لے لیا اگر اس وقت یہ حکومت نہ لیتے یقین مانے پاکستان ڈیفالٹ کر جانا تھا اور اس کے علاوہ آپ ماضی دیکھیں جب عمران خان صاحب سارے تین سال گورنمنٹ کر رہے تھے کوئی الیکشن عمران خان صاحب نہیں جیرے تھے اور اگر انہیں پانچ سال کرنے دیے جاتے تو آج عمران خان صاحب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن عمران خان صاحب کا پھر بھی جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے بہت ساتھ دیا اور انہیں عوام میں زندہ کیا آج جنرل باجوہ کو عمران خان صاحب گالی بھی دے رہے ہیں اور انہیں سائفر میں بھی بلا رہے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو تو آج باجوہ صاحب نے جس طرح کا عذاب قوم پر مسلط کیا تھا کیا تھا آج انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے کس چیز کو میں نے مسلط کر لیا اور پاکستانی قوم کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کے لیکشن میں جناب خان صاحب جو تھے وہ لیکشن نہیں جیتے ہوئے تھے آٹی ایس بٹھا کر اس لادلے کو لایا گیا اور پھر لادلے نے پاکستان کی جو وات لگائی آپ کے سامنے آج بھی اگر کچھ لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی یقین مانے انہیں گورنمنٹ دے دیں لیکشن کروا کے اگر یہ جیتے انہیں گورنمنٹ کرنے دیں یقین مانے صرف نائنٹی ڈیز نائنٹی ڈیز کے بعد ان کی ہوا نکل جائے گی جس جو بندہ کہتا تھا ایک کرو نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر دوں گا اور میرے پاس معاشیت کے بہت بڑے عرستوں ہیں تو ان کو بھی چار وزیر خزانہ سارے تین سال میں چینج کرنے پڑے تھے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کارکردگی ان کی تو قسمت اچھی ہے کہ اگر پی ڈی ایم اس وقت گورنمنٹ نہ لیتی ان سے اور انہیں گورنمنٹ کرنے دیتی یقین مانے آج عمران خان صاحب کا نام و نشان مٹ جانا تھا آج عمران خان جو پاپولارٹی کا دعوت کر رہے ہیں یہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے تھے برحال ناظرین انہوں نے گورنمنٹ لی کریڈٹ بھی جاتا ہے اور ڈس کریڈٹ بھی جاتا ہے کیونکہ عوام منگائی کے چکی میں پس رہے ہیں اور پاکستان کی جو معاشیت اب آ کے تھوڑی بہت سملی ہے اور پاکستان کا جو سٹاک اکسچینج تھا وہ اکسٹھ ہزار کو بھی کراوس کر گیا یہ معاشیت کی اچھی نشانی ہے اور ڈالر میں بھی تھوڑا سا کنٹرول ہوا ہے اور پاکستان کے اوپر جو ڈر تھا کہ پاکستان ڈفالڈ کر گیا اس سے پاکستان دور دور تک نکل گیا ہے لیکن پھر بھی عدم استقام جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے اور ایک اور آخری بات جو ہم ناظرین آپ سے میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ایک اور موقع پر جھوڑ بول گئے کہ میں نے پنکی پیرنی کو اس وقت دیکھا جب میرا ان کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا اس کے بارے میں خاورمان کا بہتر بتا سکتے ہیں جو کہ صاحب کا خواند ہے اور وہ جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو خاورمان کا کو عدالت میں لے جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے چاہے قرآن پہ ہاتھ اٹھائیں وہاں پہ ان کا انہیں جواب دینا چاہیے اور دوسری حاجرہ جو خان ہے جو الزامات لگا رہی اس کا بھی خان صاحب کو ضرور اس کا جواب دینا چاہیے میعفظال احمد اچھا نیوز پاکستان زندہ بات